تماز خان فٹبال سٹیڈیم سے ایک مردہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں سپورٹس من آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فٹبال کی بھی بہت گیم آ گیمی ہے پچھتر ریجنز کے درمیان مقابلے ہوئے اور اس میں شارٹ لسٹ ہو کر چیمپین ٹیم کا فیصلہ ہوا لیکن یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ بلوشتان میں نے دیکھا وہاں پر انتر ریجنز کے درمیان مقابلے ہوئے تھے اور وہاں سے چیمپین ٹیم نکلی تھی یہاں ایک اور چیمپین فٹبالر میرے ساتھ موجود ہیں نام تو ان کا گوھر زمان خان ہے لیکن یہ کہ ان کی فٹبال میں تو خدمات ہیں وہ کھلاری کی حصص سے تو بہت ہیں لیکن انہوں نے اب کوچنگ کی طرف آئے ہیں اور یہ اس ٹورنمنٹ کے منٹور بھی ہیں اس ٹورنمنٹ جو ٹیم کروا رہی ہے اس کے منٹور بھی ہیں گوھر زمان کیسے ہیں خیریت سے تینکیو آسف یہاں کے پی میں کیا ہو رہا ہے بڑی گیما گیمی ہے فر وال کے حوالے سے آسف پہلے بلوچستان میں ٹورنمنٹ ہوا اور اس ٹورنمنٹ میں مختلف ڈسٹک جتنے بھی ڈسٹک کے کوئٹا کی ایکٹیو دیکسٹس تھے وہ ڈسٹک جو ہے نا انہوں نے ان کے آپس میں پہلے ڈسٹک کے اندر ہی میچز ہوئے جو ٹاپ کی ٹیم کسی بھی ڈسٹک سے فار ایزامپل چمن ڈسٹک لورالائی جو مختلف ڈسٹک تھے ان میں جو ٹیمیں آئی ہیں پھر انڈسٹک نے آپس میں میچز کھیلے مختلف زونز بنے مختلف وہ بنے جو ایک دوسرے کے نزدیک ڈسٹک تھی اور انہوں نے آپس میں میچز کھیلے انٹر ڈسٹک ہوا پھر انٹر ڈسٹک سے پھر جو ٹاپ کی آٹھ ٹیمیں تھی کوائٹرہ فائنل کے لئے کوالیفائی کیا اور اسی طرح آٹھ ٹیموں کو آہستہ آہستہ سیمی فائنل اور فائنل کے لئے اور ایک ٹیم چمپین میں نہیں جو مسلم چمن افغان تھی چمن کی وہ ٹیم بلوچستان ٹورنمنٹ کی چمپین ہو گئی اور اس طرح سیم وہی کرائٹیریا کے پی کے میں ہم نے ایڈاپ کیا کے پی کے میں پہلے جو راؤنڈ آباؤ ٹوئنٹی ڈسٹک تھے پہلے انڈسٹک کے آپس میں انڈسٹک کے اپنے ہی اس میں میچز ہوئے اور ان سے جو ٹاپ کی ٹیمز تھی تو انہوں نے آگے کوالیفائی کیا اور پھر انڈسٹک کے مختلف زونز بنائے گئے جو ایک دوسرے کے نزدیک تھے فار ایزامپل پشاور نوشیرہ اور مردان یہ آپس میں نزدیک تقریباً تھرٹی منٹس کی ڈرائیو ہے تو ان کا ایک زون بنائے گیا اور ان میں سے ان کے انٹرڈسٹک میچز ہوئے اور ان میں سے ایک ٹیم نے آگے ایڈ آپ کو بلوچستان میں اور کے پی میں ٹیلنٹ کیسا لگا فوٹبال کا نوڈاوٹ کے جو کے پی اور بلوچستان ہے فوٹبال کلچر ہے اور یہاں پہ کافی حد تک آپ کو بڑے اچھا راہ مٹیریل آپ کو ملتا ہے اور ایک فوٹبال فین فوٹبال لورز لوگ ہیں اور یہ اگر میں آپ کو کہ اس ایریا میں پہل فرسٹ گیم جو ہے وہ ظاہری بات ہے فوٹبال ہی ہے تو نوڈاوٹ جتنی زیادہ آپ کے پاس قوانٹیٹی ہوتی ہے اسی میں جو ہے آپ کو میکسیمم ٹیلنٹ اور آپ آپ کچھ سوچیں کہ ان کا ٹیلنٹ کا چمن ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں سے دو ٹیمیں جو ہے پریمیر لیگ میں کھلتی ہیں جو پاکستان کی سر سے ٹاپ کی لیگ ہے اور سیم اسی طرح اگر آپ پھر ہماری طرف دیکھیں تو چطرال ایک فوٹبال کلچر نیشن ہے چطرال میں فوٹبال بڑا فالو کیا جاتا ہے اور فوٹبال بڑا کھیلا جاتا ہے اور آپ نے پچھلا جو رات کو پراؤڈ دیکھا ہوگا اس پراؤڈ سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنے ان لوگوں کا کمیٹمنٹ ہے اس سردی میں بھی ٹیلنٹ تو بہت ہے آپ نے کہا لیکن ٹیلنٹ کیا کہیں چلا جاتا ہے بیچ میں کیونکہ کرکٹ کا ٹیلنٹ جتنا آرہا ہے یہاں سے کے پی میں آپ نام لے اتنے پلیئرز کے پی کے کھیل رہے ہیں تو فوٹبال کا ٹیلنٹ کہیں مشہ جاتا راستے میں آسف بدکسمتی سے میں بار بار یہ ہر فورم پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیلنٹ کو ایڈنٹی فائی کرنا آپ کسی بھی جگہ پہ آپ اس میں ٹیلنٹ کو ایڈنٹی فائی کر لیتے لیکن پھر اس ٹیلنٹ کے لیے ایک پلیٹ فارم کہ فارزام پر یہ پلیٹ فارم ہوگا اس میں یہ ان ہوگا اس ٹریک پہ یہ ان ہوگا تو پھر آگے جا کر انڈر سکسٹین ایٹین نائنٹین اور پھر سینئر ٹیم کو جائن کرے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پیٹیشن ہو جاتا ہے ٹیلنٹ ایڈنٹی فائی ہو جاتا ہے پھر نیکس ٹیپ اس کے لیے کیا کرنا ہے کوئی وہ نہیں ہے ہمارے فوٹبال اسوسیشنز جو ہیں جو ریجنل میں بھی ہیں اور ڈسٹیک اور سیم اسی طرح پروینس لیول پہ بھی اور پھر فیڈریشن لیول پہ بھی کوئی سچ ارگنائز ہم مینجمنٹ میں مار کھا رہے ہیں مینجمنٹ میں اگر تھوڑی سے ہماری مینجمنٹ ہو کہ ہم نے کیسے اس پورے ٹیلنٹ کو کس جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے اور کیسے اس کو گروم کرنا ہے کون کون سے سٹیپس لینے ہیں اس میں ہم ابھی تک ناٹ ایبل تو فالو یہ تو بڑی بڑی بات کیا آپ نے کوئی آپ کے ایکسپیرنس میں بھی کیونکہ آپ کوالیفائیڈ کوچ ہیں آپ کیا ایکسپیرنس سے اپنے مشورہ دیں گے فوٹبال فیڈریشن کو کیونکہ ابھی سسپینڈیڈ ہیں لیکن چلیں کام تو کر سکتے ہیں تو کیا کام ایسا کیا جائے کہ یہ ٹیلنٹ کو زائع نہ ہو ٹیلنٹ ہمارا آپ اگر کوئی ایک سبجیک سٹیڈی کر رہے اس سبجیک کیلئے آپ پانچ دن، چھ دن، دس دن، بارہ دن یا مہینہ نہیں کر دیں تراؤوٹ تیئر تراؤوٹ تیئر سیم فوٹبال ایک سبجیک ہے لینگویج ہے سیکھنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے اس کو کرنے کے لیے 365 ڈیس پورا ایک شیڈیول ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چھ دن کا ایونٹ ہو گیا پانچ دن کا کمپیٹیشن ہو گیا اور پھر ہم نے ایک اسے کو کینٹے پینا لی اور دیٹس اٹھ فینش نو یہ نہیں اس کے ساتھ یہ کمپیٹیشن بھی بڑے ضروری ہے لیکن اس کمپیٹیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کیمپس جتنے بھی کیونکہ آپ پلیئر جو ہے وہ زیادہ ٹریننگ کیمپس میں جو ہے نا وہ لن کرتا ہے اور سیم یہ ٹریننگ کیمپس اس نویت کے ہو کہ وہ انڈیویجول فنکشنل ٹریننگ بھی ہو کہ اگر فر ایسٹرائکر ہے تو اس کے لیے جو سپیسیفائیڈ جگہ پہ کیا کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے کس طرح وہ ہے تو وہ ظاہری بات ہے یہ پاسیبل ہے اکیڈمیز میں کہ پورے پاکستان سے پر ایسٹرائی پشاور ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کے ساتھ نزدیک شہر زیادہ ہیں تو یہاں پہ ایک اکیڈمی ہو کراچی میں ایک اکیڈمی ہو کوٹا میں ایک اکیڈمی ہو لاہور میں ایک اکیڈمی ہو اور ان اکیڈمیز میں پراپر انڈر ایٹ انڈر ٹویلڈ ٹھویلڈ 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 اور ان بچوں کو ان سے پیسے نہیں بلکہ ان کو ان کے پیرنٹس کو بھی ویجز دیا جائے ان کو بیس سکولز میں ایڈمیشن ان کو دلائے جائے اور پھر وہاں پہ ان کو پراپر سال کے بارہ مہینے ان کے ٹریننگز ہو ان کے فرینڈلی میچز ہو ان کے ایکسپورجر کے لئے باہر جائیں سب کچھ پاسیبل ہے بہت اچھی بات کی گوھر زمان نے انہوں نے کہا کہ ایک پورا نیچے سے اوپر تک ایک چیک رکھنے کی ضرورت ہے جس کو کریں گے تو آپ کا ٹیلنٹ زائے نہیں ہوگا اور ٹیلنٹ زائے نہیں ہوگا تو انڈیویزل پرفارمنس کے علاوہ بھی آپ کو ٹیم پرفارمنس ملے گی پاکستان کی فتبال کی حال آپ کے سامنے ہیں میرا اسپورٹس فن پشاور سے یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں مختلف کھیلوں کو وہ آپ تک پہنچائے جائیں آپ کا دیکھنے کا شکریہ ہے سپورٹس من خدا حافظ